اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ ایک دوست حریب نواز سرویر ہے انہوں نے کوسٹن کیا کہ ہمارے پاس کچھ ڈیٹا دیا ہوئے کاروک کا اور اس کی مدد سے ہم الائیمنٹ سیول 3D میں کیسے لگا سکتے ہیں اس ڈیٹے میں ہمیں گیون ہے سٹارٹ پوائنٹ آف دا روڈ روڈ کا سٹارٹ پوائنٹ ہمارے پاس ہے اور اس کی اسٹنگ نارسنگ ہمارے پاس موجود ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس کرو کا ٹیبل ہے اس میں کرو نوبر ون کی سٹارٹ کرو نوبر ون کا سٹارٹ آف کرو کا ڈیٹا موجود ہے اور انڈ آف کرو کا بھی ڈیٹا موجود ہے اسی طرح کرو ٹو کا بھی سٹارٹ ڈیٹا موجود ہے پی سی کا اور پی ٹی کا ڈیٹا موجود ہے اسی طرح کرب 3 کا بھی 4 کا بھی اور انڈ آف روڈ کا بھی اور اس کا سٹیشن ہمارے پاس موجود ہے تو اس کے اندر ہمارے پاس آئی پیز موجود نہیں ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں ہم اس کو سیبل 3D میں کس طریقے سے کر سکتے ہیں اس سے پہلے کہ آپ نے یہ ڈیٹا جو ہے نا وہ ایکسل میں لکھ لینا ہے ایکسل میں آپ نے اس طریقے سے جو ہے نا ڈیٹا کو نارتھنگ اسٹنگ لکھتے نہیں ہے ٹھیک ہے نارتھنگ اور اسٹنگ لکھ کے یہ آگے ہم جو ہے نا فرمولہ لگا دیتے ہیں فرمولہ کیسے لگے گا ایف ایکس کے اندر جا کے کنکنیٹ کو کلک کریں اور نارتھ کاما اسٹ ٹھیک ہے جی سیول تھری ڈی میں لے جانے کے لیے آپ نے پہلے ایسٹ لکھنی ہے اور پھر نارتھ لکھنی ہے ٹھیک ہے جی اوکی اس کو آپ نیچے کر دیں اور کاپی کر لیں اس کے بعد آپ سیول تھری ڈی کو ہم کھلتے ہیں نیو جانا سٹارٹ ڈرینک کریں گے تو سب سے پہلے آپ نے ڈرینک کی سیٹنگ کرنی ہے یہ جا کے یہاں سے آپ نے ڈرینک سیٹنگ یہاں پہ آپ نے میٹرک کرنا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس فیٹ ہے تو فیٹ کرنا ہے تو ہمارا میٹرک ہے تو میٹرک کر دیا اس کے بعد آپ نے اس کا زون دے دینا ہے ہم سعودی عربیہ میں کام کر رہے ہیں تو سعودی سعودی ہے اور یہاں پہ ہمارا یہ زون ہے تھارٹی سیون ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اپلائی اور اوکی کر دینا ہے اب کیا کرنا ہے کہ وہ جو ڈیٹا ہم نے آٹو کیٹ سے دیا تھا اس کو پی ایل اور پیسٹ کر دینا ہے جو ہم یہ پیسٹ کریں گے تو یہ ہمارا ڈیٹا جو ہے نا وہ آگے اسکیپ کریں اور زیڈ انٹر ای انٹر ٹھیک ہے تو یہ ہمارا لائن لگی ہے ہمارے پاس تو اب ہم یہ چیک کرتے ہیں کہ ہمارے کوڈینیٹ سہم ہیں ہم نے جو لگائیں ہیں تو آئی ڈی کی کمار دے کے آپ یہاں سے جینا کو کلک کریں تو یہ دیکھیں سکس تری نائن اور ایٹ ڈبل ڈو تو ہم یہ ایکسل میں ہمارا جو سٹارٹنگ جی یہ یہ تو یہ ہمارا سٹارٹ پوائنٹ ہے اب کیا کرنے ہیں اس کو ایکس کرتے ہیں کیا کرنے ہیں ایکس کرنے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں سے ہماری کرب سٹارٹ ہو رہی ہے یہ ہمارا پی سی موجود ہے یہ پی ٹی ہے تو کیا کرنا ہے اس لائن کو فلٹ کی کمانڈ دے کے ایف انٹر اس کو سیلیکٹ کرنا ہے پھر اس کے بعد اس کو تو یہ ہمارا آئی پی پوائنٹ بن گئے یہ ہمارا انٹرسیکشن پوائنٹ بن چکے ہیں تو اس کو آپ نے یہاں سے رموو کر دینا ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد آپ اگلی آئی پی پہ جائیں تو یہ ہمارا آئی پی یہاں پہ آئے گا تو اسی کو بھی سیم وہی طریقہ ہے فلٹر کر کے یہ اور یہ اچھا یاد رکھنے جب آپ فلٹر کرتے ہیں تو اس کو آپ نے ریڈیس جو ہے نا آر انٹر کر کے ریڈیس کو زیرو کرنا ہے ٹھیک ہے نا جی اور اس طرح یہ کرب اور یہ اسی طریقے سے یہ کرب اور یہ یہ درمیان والے پوائنٹس کو ہم نے حتم کر دیں اچھا جی اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے alignment میں جانا ہے create alignment by layout ٹھیک ہے جی اب alignment یہاں پہ ہمارا start station انہوں نے دیا ہوئے زیرو یہ تو یہ ہم نے alignment کو select کر دیا ٹھیک ہے اور اس کا نام دے دیتے ہیں main road ٹھیک ہے جی اس کے بعد okay کر دیں اب دوسری چیز کیا کرنی ہے یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہ icon ہے draw tangent اس کو آپ یہ جو چھوٹا سا بنا ہوئے اس کو آپ نے click کرنا ہے اور نیچے curve spiral setting میں جانا ہے اچھا اس road میں curve کے ساتھ spiral بھی ہے اور اس کو بھی ہم نے ساتھ mention کرنا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے یہ spiral کو چیک کرنا ہے اور ہمارے پاس جو spiral دی گئی ہے وہ ہے 50 کی جو data میں اور radius ہم let 200 جو نہ وہ کر دیتے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے okay کر دینا ہے پھر ہم spiral کو بعد میں change کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور radius کو بھی ہم change کر سکتے ہیں تو اس کے بعد آپ نے okay کر دینا ہے یہ ہماری setting ہوگی اس کے بعد آپ نے یہاں پہ جاننا ہے اور tangent with curve والے option کو آپ نے click کرنا ہے اور start station والی طرف چلے جانا ہے جی آپ start station والی طرف جائیں گے اور پھر آپ نے یہ جو ipm نے بنائی تھی اس کو آپ نے click کرتے ہوئے چلے جانا ہے ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں کرو ہماری radius 200 پہ زیادہ ہو رہی تو escape کر دیں ٹھیک ہے جی یہ ہماری alignment ابھی بن چکی ہے اب ہم اپنے مطلوبہ جو ہمیں radius دیے گئے ہیں وہ ہم اس میں کیسے ڈالیں گے اور spiral کر بھی لگ کی اب کیا کرنا یہ دیکھنے ہے انہوں نے جو given data دیا ہوئے اس میں یہ دیکھیں ہمیں radius ہمارے پاس موجود ہے کے بنے ٹھیک ہے جی تو یہ 100 500 اور اس کو ہم پہلے 100 ہے اور دوسرا 25 30 30 30 75 اس لے کر نا اور یہ پہ جانے edit geometry کے اندر اور یہ option دوبارہ کھل جائے گا آپ نے یہاں سے اس جو alignment grade view اس کو آپ نے click کرنا ہے تو یہ نیچے option ہمارے پاس کھل جائے گا تو یہ دیکھیں اس میں تمام ہماری given details موجود ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ radius یہاں پہ ہم نے اپنا change کرنا ہے ہمیں radius required 1000 تو آپ نے 1000 لکھنا ہے ٹھیک جی نا وہ prepare کر دے گا اور اس کی curve بھی change کر دے گا ٹھیک ہے جی next رمارہ جو تھا وہ 500 تھا جو ہی ہم اس کو 500 کریں گے تو ہماری curve کو وہ کر دے گا اور تیسرا جو تھا وہ 300 تھا اور چوتھا جو تھا وہ 175 تھا 175 ٹھیک ہے اب آپ یہ سپائرل لینڈز زیادہ بن رہی ہے تو ہم اس کو 30 کرتے ہیں اور یہ بھی 30 کر لیتے ہیں جتنی آپ کو ضرورت ہو ٹھیک تو اس طریقے سے ہماری یہ جو alignment ہے وہ مکمل ہو چکی ہے ٹھیک ہے جی یہ سارے یہ سپائرل بہرہ لاک چکے ہیں ٹھیک ہے آپ اس alignment کے coordinate نکال سکتے ہیں یہ alignment کو uncheck کریں اس کے بعد یہ home میں جا کے یہ tool space کو کلک کریں تو یہاں سے آپ جو ہے یہ toolbox میں جائیں اور یہ report manager میں اور اس کے بعد alignment کے اندر جا کے یہاں پہ ہمیں جتنے بھی increment station ہے یہ ہمیں alignment کی IP کی report چاہیے تو ہم یہاں سے report نکال سکتے ہیں تو ہم اس کو check کرتے ہیں create کر کے یہ ہمارے جتنے بھی IP بن رہی ہیں ان ساروں کی report ہمارے پر جنیٹ ہو چکی ہے اسی طریقے سے آپ یہاں سے increment station نکال سکتے ہیں increment station جتنے جتنے پہ آپ چاہیے مثلا آپ کو 10 10 میٹر پہ چاہیے آپ ادھر 10 لکھ دیں یہ alignment کو select کریں اور اس کے بعد آپ کو جس form میں data چاہیے excel میں چاہیے 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 ٹی ٹیکس ٹیکس فائل میں چاہیے پی ڈی ایف میں چاہیے تو ہمیں جو نا وہ html میں چاہیے ٹھیک ہے اور اس کو آپ create کر دیں جو آپ create کریں گے یہ جنیٹ آ جائے گی یہ دیکھیں ہر دست دست میٹر کی اوپر کو ڈینیٹ کی سمجھا کی ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات ہو